بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ موجود ہے ایم این اے شیخ راشد شفیق صاحب ایم این اے ساتھ جناب شیخ راشد شفیق صاحب ابھی یہ گرزار کیت کیمپ پر مجھے پہنچا اقیقی ازادی مارچ کے والے سے ان سے بہت چیز بھی کرتے ہیں شیخ صاحب آپ پہ جو ایف ای اے کی ٹیم ہے کل وہ بھی پہنچی ہے آپ کو گرفتار کرنا چاہ رہی ہے شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر رہی ہے کیا وجہ ہے کوئی خوف ہے کس وجہ سے دیکھیں جی کچھ پتہ نہیں کل صبح وہ لال تھانہ وارس خان میں کوئی دو گاڑی ہیں سو دو سو ایف ای کے الکار تھے ساتھ ان کا انٹی کرپشن کا یونٹ تھا اور ساتھ اور کافہ والے لوگ تھے وہ انہوں نے کل رینجر بھی طلب کی ہے رینجر نے بھی ریفیوز کیا اور اس کے بعد وارس خان کی پولیس نے بھی ان کو کہا کہ ہم روز نامچہ نہیں دیتے لیکن کہ برحال ہم نے ہائی کورٹ میریٹ کیا ہمیں بزاتے خود ابھی تک انہوں نے کوئی اس قسم کا نوٹس نہیں بھیجا ہے یا کوئی اس قسم کا کسی معاملے میں نکواری میں بلایا ہو برحال یہ ان کے جھوٹے اٹکنے کہ کسی طریقے سے امران خان کے جو ورکر ہیں جو امران خان کے ساتھ اس طرح تو اس کے لانگ ماج میں شانہ بشارہ چل رہے ہیں ان کا مرال ڈاؤن کیا جائے لیکن وہ نہیں ہو سکتا اور جس طریقے سے امران خان لاہور سے نکلا ہے لاکوں کا کافلہ لے کے ابھی تو کافلے راول پنی اسلامباد پہنچے نہیں ہیں ابھی تو تمام کافلے اپنے اپنے اسٹیشنوں پر امران خان کو ویلکم کر کے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور بج جمعیرات کو جب پورے پاکستان سے کافلے راول پنی اسلامباد آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو لگا پتہ لگ جائے گا راول پنی کے تک 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 نہیں تمام تنظیم چوتھی زبیر صاحب یہاں میں موجود ہیں سابر تنولی صاحب یاسر صاحب اور ساجد کیشش صاحب پوری تنظیم بھی اپنے طور پر منت کر رہی ہے واسک صاحب بھی بڑی منت کر رہے ہیں اس کے بعد ایم این ایم پی ایس کی بھی ڈیوٹی لگی ہے اب ہر بندے کو میں نے آج بھی سادکہ باد میں کہا ہے کہ اب جزا اور سزا کا وقت ہے یونین کونسل سے لے کر ایم این ایم پی ایس تک کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اب وہ امران خان صاحب نے کہا کہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ جی آپ اکیلے گاڑی میں بیٹھ کے آگے اور جلوس کو لیڈ کرے تو وہ نہیں پی ٹی اے کا اپنے ایک سل بنا ہے جو ہر بندے کو منیٹر کرے گا انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں لال حیلی سے چار سے پانچ ہزار بندہ لے کے پیدل نکلوں بودھ کو ہمیں چوتھی زبیر صاحب بتائیں گے ہم نے کس جگہ پر جمع ہونا ہے اس وقت ہم اپنا فیصلہ کریں گے کیونکہ پچیس مئی کو بھی ہم نے دو بجے کا ٹائم دیا اور خان صاحب چھبیس مئی کی صبح پہنچے اور ٹائم کی وجہ سے وہ سارا مسئلہ خراب ہوا اس پر ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ٹائم پہ کارکونوں کو کٹھا کریں جس طرح پہ امران خان صاحب پنڈی داخل ہو رہے ہیں اور اب کیا اللہ تکرنی کو امید اے زفعہ دم مسکل اندر ہوگا دیکھیں جی میں جو دیکھ رہا ہوں جمعہ کا دن ہے اور فیضہ بات سے لے کے مرد حسن تک میرے مولا نے چاہتے ہیں تو نبی کے صدقے سر ہی سر ہوں گے اور ایک عوام کا کافلہ ہوگا جو امران خان کی کال پر لب بیک کے گا اگر وہ کہے گا کہ اسلامبار کی طرف رکھ کرنا ہے تو یہ رانا صلی اللہ کے جتنے کنٹینر ہے اس کافلے کے آگے وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے ہیں رانا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو مزاگرات ہیں وہ کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہ جس دن الیکشن کی ڈیٹ سیریس ہو کے ناؤنس کریں گے امران خان صاحب ان سے مذاکرات کریں گے وہ کسی صورت میں نہیں چاہتے ان کی پوری کوشش ہے کہ اسلامباد داخل ہونے سے پہلے پہلے یہ لوگ رائے راست پر آ جائیں اگر یہ لوگ رائے راست پر نہیں آتے تو پھر دم دم مسکل اندر ہوگا